ہیدر آباد اور سکندر آباد کا مشہور بھروسمند ادارہ ڈیلز ڈن پروپرٹی ڈیلنگ سرویسز اسلام علیکم ناظرین کے بیئر نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقتم ہے میں ہونی ہاں خان نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر ریاست تلنگرہ میں دسوی جماعت کے پری فائنل امتحانات چھتہ بارہ مئی ہوں گے منقض امتحانات کی اوقات ساڑھے آٹھ بجے صبح سے گیارہ بچ کر پینتالیس نٹ رہیں گے ہیدر آباد میں فیس بک پر اجنبی نوجوان سے دوستی ایک لڑکی کو کافی مہنگی پڑی جس کے نتیجے میں لڑکی کو پانچ لاکھ پچیاسی ہزار روپیوں سے ہاتھ دھونا پڑا تلنگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکھروں نے تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی عمارت کی تامیری کاموں کا کھیام ہوئینا حکومت تلنگانہ کے جانب سے پرانے سیکریٹریٹ کو مندم کرتے ہوئے اصری تقاظوں سے لیس انٹیگریٹڈ سیکریٹریٹ کامپلیکس کی تامیر عمل میں لائی جا رہی انٹرمیڈیٹ امتحانات سال اول اور دوبم کے لیے پانچ ہزار روپے جرمانے کے ساتھ فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 21 اپریل تک کی گئی توسیل گورنٹ تلنگانہ تمیلیسائی سنڈرہ راجل نے پہلی مرتبہ سخت مواقف اختیار کرتے ہوئے کہا وزیرالہ کی جانب سے سپارش کی جانے والے ہر معاملے کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ریاستی وزیر فائنانس کو صحت ہر اشرانے حلقہ سمری زہرباد کا کیا دورہ اور زہرباد کے بلدی حدود کے عوامی اکثریتی محلجات احمد نگر گری وہ دیگر علاقوں میں منکر روک کے ہمراہ دورہ کٹے ہوئے عوام کی ملاقات تلنگانہ کے وزیر انفورمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رمہ رو نے دہلی کی جہانگرپوری میں نوہ ہنمان جہنتی جلوس کے دوران تشدد کے سلسلے میں وی ایچ پی کے کارکنوں کے خلاف پولیس کاروائی پر دہلی پولیس کے خلاف لڑائی لڑنے سے متعلق وی ایچ پی کی دھمکی پر شدید ردعمل کا کیا اظہار ریزر بینک آف انڈیا نے اس کے دائرے کار میں آنے والے مارکٹس جن میں منی مارکٹ بھی شامل کورونا وبا سے پہلے کے اوقات کو باہل کرنے کا کیا فیصلہ اس طرح بینکس بھی اب صبح نو بجے کھل جائیں گے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کابینانی رہائشی ویزا سسٹم میں ترمیم کی منظوری دی اور ویزٹ ویزا تیس کے بجائے ساٹھ دن کا کر دیا گیا ریاست کرنا تک میں سالانہ دوسرے پی او سی امتحانات میں باہجاب طالبات کو داخلے کی جازت نہیں ریاست کے وزیر تعلیم بی سی ناگش نے کہا تمام طلبہ کو یونیفارم کے اصول پر عمل کرنا ہوگا سعودی وزارت سرمایہ کاری نے مملکت میں غیر ملکیوں کے لیے جائدات کی ملکیت کے خانون میں اہم ترامان جاری کرتے ہوئے وزارت سرمایہ کاری نے اپنے ٹویٹر ایکان پر خانون ملکیت میں ترمیم کے حوالے سے عوام کی تاثرات تلقیت غیر ملکیوں کے لیے جائدات کی ملکیت کے خانون کا مقصد متعلقہ خواہد وضافتے کمورسر اور بہتر بنانا ہرمین شریفین کے امور عمومی صدارت نے مکہ موظمہ میں مسجد الحرام میں فتوات جاری کرنے کے لیے سمارٹ گائیڈنس رو بورٹس مختص کیے جو کئی مقامات پر کام کریں گے جن میں خواتین کے عبادتی سیکشن کے علاوہ معلومات کی فراہمی اور رسومات کی ادائیگی کے علاوہ سکولرز کے ساتھ ریموٹ رابطہ فراہم کریں گے ناظرین وقت تو چلا ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوینٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی دینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیرپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد لڑکیوں اور خواتین کی پہلی پسند کچھی شاپ جہاں آپ کو ملیں گے مختلف ڈیزائن کے ملبوسات میٹرو پلہ نمبر بی ون ون نائن ٹو لیفٹ سائٹ بڑی چوری اپوزٹ سلطان بزار پولیس سٹیشن ہیدراباد برکی باقی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے جانے ریاست تلنگانہ میں دسوی جماعت کے پری فائنل امتحانات چھتا بارہ مئی منقض ہوں گے امتحانات کے اوخات ساڑھے آٹھ بجے سے گیارہ بچ کر پینٹالیس منٹ پر رہیں گے کوویٹ کے صورتحال کے سبب ریاستی حکومت نے پہلے ہی دسوی جماعت کے سرکاری امتحانات کے پرچوں کی تعداد کو گھٹا کر گیارہ سے چھ کرنے کے احکام جاری کی سٹیٹ کانسل آف ایڈوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ نے تمام ڈسٹک ایڈوکیشنل آفیسرز اور ریجنل جوائنٹر ڈائریکٹرز محکم سکولی تعلیم کو ہدایت دی کہ وہ مضمون کے ماہر اساتذہ کی خدمات حاصل کرتے ہوئے پرچوں کی تیاری کا کام کریں اور پری فائنل امتحانات منقض کیے جائیں ہیدرباد میں فیس بک پر اجنبی نوجوان سے دوست تھی ایک لڑکی کو کافی مہنگی پڑی جس کے نتیجے میں لڑکی کو پانچ لاکھ پچیاسی ہزار روپیوں سے ہاتھ دھونا پڑا پولیس ذرائع کی مطابق بنجرہ ہل سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی کی دوست تھی فیس بک کے ذریعے نوجوان سے ہوئی جس نے اپنے آپ کو بزنس مین ظاہر کرتے ہوئے اپنا تعلق لندن سے بتایا ان کے درمیان چیٹنگ ہو رہی تھی بعد ازا اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے کافی پسند ہے اور صرف اسے دیکھنے کے لیے ہندوستان آ رہا دو دن بعد لڑکی سے کسی نے فون پر رابطہ خیم کرتے ہوئے اپنا تعرف کسٹم کے اہددار کی حیث سے کروایا اور کہا کہ ایک شخص بیرون ملک سے ہندوستان آیا ہوا ہے جس کے پاس بہت زیادہ بیرونی کرنسی ہے اور اس نے اس کا ٹیکس ادا نہیں کیا جب اسے ہندوستان میں کسی سے شناسائی سے متعلق پوچھتاچ کی گئی تو اس نے آپ کا نمبر دیا لڑکی نے ان سے پوچھا کہ ٹیکس کے لیے کتنی رقم ادا کرنی ہے جس پر کسٹم اہددار نے بتایا کہ پانچ لاکھ پچیاسی ہزار روپے ادا کرنے پر وہ انہیں چھوڑ دیں گے لڑکی نے یقین کرتے ہوئے پوری رقم آن لائن ادا کرتی اس کے بعد وہ اجنبی نوجوان سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا فون بار بار بند بتا رہا تھا جس پر لڑکی کو دھوکہ دہی کا علم ہوا اور اس نے سائبر کرائم پولیس سے شکایت سائبر کرائم نے آن لائن دھوکہ دہی کا مخدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا آئے دن اخبارات نیوز چینلوں اور سوشل میڈیا پر اس طرح کے دھوکہ دہی کے کئی واقعات سامنے آ رہے ہیں اور پولیس بھی عوام کو چوکس کر رہی اس کے باوجود پڑھے لکھے افراد بالخصوص لڑکیاں اور خواتین ہی سائبر دھوکہ دہی کا شکار ہو رہی تلنگانہ کی وزیرالہ کی چندر شکھروں نے سیکریٹیٹ کی نئی عمارت کی تعمیری کاموں کا موینہ کیا حکومت تلنگانہ کی جانب سے پرانے سیکریٹریٹ کو منحتم کرتے ہوئے اصلی تخاظوں سے لیسر انٹیگریٹڈ سیکریٹریٹ کامپلکس کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی سیکریٹریٹ کامپلکس کے تعمیریاتی کام تقریباً ستر فیصد مکمل ہو چکے ہیں امکان ہے کہ دسیرہ تہوار تک نئی سیکریٹریٹ کے تعمیریاتی کام مکمل ہو جائیں گے وزیرالہ کی چندر شکھر رو دسیرہ کے روز نئی سیکریٹریٹ کامپلکس کا افتادہ انجام دیں گے اس مقصد کی تحت تعمیریاتی کام تیزے سے انجام دی جا رہے وزیرالہ نے سیکریٹریٹ کی تعمیریاتی کاموں پر اظہار اتمنان کے ارتے ہوئے وقت مخررہ پر تعمیریاتی کام مکمل کر لینے کی ہدایتی اس مقصد پر چیف سیکریٹری سمش گمار اور دیگر عہددار بھی موجود تھے انٹرمیڈیٹ امتحانات سال اول اور دوام کے لیے پانچ ہزار روپے جرمانے کے ساتھ فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ میں اکیس اپریل تک توسیح کر دی گئی ہے ایسے طلبہ جنہوں نے امتحانات میں شرکت کے لیے فیز داخل نہیں کی وہ اس آخری سہولت سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں تمام جونئر کالیجز کے پرنسپالز کو ہدایت دی گئی ہے کہ ایسے طلبہ جنہوں نے فیز داخل نہیں کی ان سے فیز حاصل کی جا سکتی ہے کالیجز کے ذمہ داروں کے لیے فیز جمع کرنے کی آخری تاریخ 22 ابرلت مخرر کی گئی گورنر تلنگانہ ڈاکٹر تمیلی سائی سندرہ راجن نے پہلی مرتبہ سخت موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر کی جانب سے سفارش کے لیے جانے والے ہر معاملے کو خبول کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک نیوز چینل سے بات کرتے ہوئے گورنر نے حکومت کے ساتھ اپنے تلق تجربات پر کھل کر اظہار خیال کیا گورنر نے کہا کہ اختلافات ہوں تو انہیں باتچیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے لیکن شخصی طور پر تنقید کرنا بہتر تریخہ کار نہیں انہوں نے کہا کہ گورنر کے لیے ضروری نہیں کہ وہ وزیرالہ کے سفارش کردہ ہر معاملے کو خبول کر لے اس طرح کے معاملات کو شخصی طور پر جھوڑنے کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں گورنر نے کہا کہ وہ ایک مسئلے پر اپنی رائے دینا چاہتی ہیں وزیرالہ اور گورنر کے درمیان بہتر رابطے ہونے چاہیے بعض معاملات میں اختلافات رائے ہو سکتا ہے ریاست سے مختلف متعلق چیف منسٹر کی جانب سے کئی سفارشات کی جاتی ہیں ان تمام کو میں نے خبول نہیں کیا گورنر نے کہا کہ یہ ایک مکمل سیاسی معاملہ ہے دستوری حقوق کا استعمال کرتے ہوئے گورنر اگر کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اسے میری ذمہ داری کا حصہ سمجھا جانا چاہیے برخلاف اس کے اسے مخالف حکومت فیصلہ تصور کرنا غلط ہے حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی سفارشات کو اگر گورنر خبول نہ کرے تو موجودہ حالات میں اسے گورنر کے مخالف حکومت فیصلے سے منصوب کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ تمیلاڈو اور تلنگانے کی حکومتوں نے گورنر کے اشائیہ کا بائیکاٹ کیا انہوں نے کہا ہے کہ گورنر کو کسی ایک مقصود پارٹی سے جوننا ٹھیک نہیں ہر ایک کے نظریات اور احساسات ہوتے ہیں دوسرے کی رائے سے ہم آہنگ نہ ہونے پر تنخیط کا نشانہ بنانا ٹھیک نہیں ریاستی وزیر فائنانس کو صحت تہر اشرانی حلقہ اسمبلی زہر آباد کا دورہ کی اور زہر آباد کے بلدی حدود کے عوامی اکثریتی محلجات احمد نگر گڑھی وطن باغ مومن محلہ سنتم محلہ بسویشور محلہ خان محلہ کا بزریا سائیکل رکن اسمبلی زہر آباد کے مانک روک کے ہمرا دورہ کیا اور عوام سے ملاقات کرتے ہوئے عوامی بنیادی مسائل کی سماعت کی عوام نے ان کے محلجات میں سڑکوں کی تعمیر وہ مرمت ڈرینج سسٹم سٹریٹ لائٹ پینے کے پانے کی سربراہی جیسی مسائل سے ریاستی وزیر کو واخف کروایا حریش رو نے عوام کے مسائل کی فوری یک سوئی کرنے کمیشنر بلدیا آبی اہدداروں کو ہدایت دی حریش رو نے کہا کہ محکم بلدیا زہر آباد کے لیے پچاس کروڑوپے کی منظوری عمل میں لائی گئی جس سے بلدی یہ حدود کے تمام وارٹس میں تمام مسائل کی یک سوئی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ فلاحی سکیمات کی سمرات کو عوام کی دہلیس تک پہنچانا حکومت کا اولین مقصد ہے ہر شروق کے اچانک سائیکل پر دورے اور عوام سے ملاقات پر سب حیران زدہ ہوکے اس موقع پر رکن اسمبلی اور مخامی خائدین بھی موجود تھے ناظرین وقت تو چلے ایک چھوڑے سے بریک کا بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ چاری رہے گا پہناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتہ پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی تو بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تھی ہوا دولہوں کے باراتی کپڑوں کی میاری اور انتہائی سستے انتخاب کا مرکز اعتماد صحیح تو بنتا ہے مضبوط رشتہ یوں ہی آپ نے اعتماد کیا برزہ برزہم پر نورانی لباس لاکھوں مد میں ان کسٹومرز کو آلہ ترین کلوثنگ فرہام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام ہر کسی کا پسندیدہ شروع نورانی لباس اک کمپلیٹ مین سٹور ٹوڑی چوکٹ آسیف نگر پوڈیو مال ملک پیٹ اور رنگاباد مانوہ میڈگل پشلے تیس سالوں سے ہزاروں کسٹومرز کا اعتماد لیے آپ کے لیے لائے ہیں ماوہ جویلرز دوبائی ٹرکی کوئیت اٹیلین سنگاپوری مدرانسی اور سعودی کی پیور جویلری جدید اور دلکش فینسی ڈیزائنز کی فینسی جویلری آپ آرڈر پر بھی بنو آ سکتے ہیں زیرو پرسنٹ ویسٹیج فائیف پرسنٹ میکنگ چارجز نائن ون سکس کیڈی ایم کی ہال مارک جویلری ماوہ جویلرز ٹولی چوکی ہائیدراباد برکی باقی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے بڑھتے ہیں مزید خبروں کے چانے وزیر آئی تھی کیٹی رامہ رون نے مرکزی حکومت پر تنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آیا مرکز میں انڈی اے کی حکومت ہے یا ان پی اے غیر کارکرت حکومت ہے کیٹی آنی اپنے ٹویٹ میں ایک اخبار کی سرخی کا حوالہ دیا جس میں یہ ریپورٹ پیش کی گئی ہے کہ دوہزار اکیس اور دوہزار باویس میں ٹھوک قیمتوں کی افراد زر کی شرعہ تیس فیصد اور برسوں میں سب سے زیادہ رہی ہے اسی طرح بیرزگاری کی شرعہ پینتالیس برسوں میں سب سے زیادہ ہے جبکہ ایک فیول کی قیمتیں اب تک کی سب سے زیادہ ہے ایل پی جی سلنڈر کی قیمت دنیا بھر میں سب سے زیادہ ہندوستان میں ہیں آر بی آئی کہتا ہے کہ سارفین کے اعتماد کی سطح سب سے کم ہیں کیٹیا نے سوال کیا کہ تو کیا اس حکومت کو انڈی اے گورنمنٹ کہیں گے یا ان پی اے حکومت ملک میں مہنگائی اور حکومت کی کارگردگی پر کیٹیا نے یہ تنس کیا ریزرف بینک آف انڈیا نے اس کے دائرے کار میں آنے والی مارکٹ سلجن میں مینی مارکٹ بھی شامل ہے کہ کورونا وبا سے پہلے کے اوقات کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا اس طرح بینکس بھی اب صبح نو بجے کھل جائیں گے فورکس مارکٹس کے اوقات بھی تبدیل ہو جائیں گے آر بی آئی نے اپنے پریس نوٹ میں بتایا کہ تحدیدات میں خابل لحاظ نرمی اور دفاتر میں عوام کی نقل و حرکت تقریباً معمول پر آنے کے پیش نظر فائنانشل مارکٹس کے اوقات کو بحال کرنے کا فیصلہ کیا گیا آر بی آئی کی جانب سے کی گئی اس تبدیلی سے عوام کو سہولت حاصل ہوگی غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے متابق متحدہ عرب امارات کی کابینا نے رہائشی ویزا سسٹم میں ترمیم کی منظوری دے دی اور وزٹ ویزا تیس کے بجائے ساٹھ دن کا کر دیا کیا ریپورٹس کے مطابق والدین اپنے پچیس سال کی عمر تک بچوں کو سپانسر کر کے ویزا دے سکتے ہیں اس سے پہلے والدین اٹھارہ سال تک ہی بچوں کو ویزا دے سکتے تھے اس کے علاوہ والدین غیر شادی شدہ بیٹی کو غیر موینا مدد تک سپانسر ویزا فراہم کر سکتے ہیں غیر ملکی میڈیا کے مطابق یو اے ای کے گولڈن ویزا سسٹم کو بھی وسط دی جائے گی ملازمت کے متلاشیوں بالخصوص گراجویٹس کے لیے نئے انٹرویزیں دستیاب ہوں گے امارتی حکومت کا کہنا ہے کہ نئے نظام کا مقصد عالمی خابلیت اور ہنرمند کارکنوں کو راقب کرنا ہے ریاست کرناٹک میں سالانہ دوسرے پی یو سی امتحانات میں باہجاب طالبات کو داخلے کی جازت نہیں ہوگی ریاست کی وزیر تعلیم بی سی ناگش نے کہا ہے کہ تمام طلبہ کو یونیفارم کی اصولوں پر عمل کرنا چاہیے ہجاب پہنے والی طالبات کو امتحان میں بیٹھنے کی جازت نہیں دی جائے گی وزیرے کے ہجاب پر تنازع کے درمیان ایس ایس ایل سی کے امتحانات مناخت کرانے کے بعد کرناٹک حکومت ریاست میں 22 اپریل سے 18 مائی تک اہم دوسرا پی یو سی امتحان مناخت کرنے کے لیے تیار ہے ہجاب تنازع کے درمیان امتحان کے لیے وزیر انتظامات کیے جا رہے ہیں دوسرا گیا آخر میں پیڑے اگبا نظر سرکھیوں پر دوسرا پاپٹی کانSTرکشن تیلی سرمیسز کانSTیں کانST según کان 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 باترو ب rappers عام اور اکسٹیر پینٹ وہ ایلیکٹریکل انسٹالیشن انٹی پر پلمبین انسٹالیشن انٹی پر ایڈرس کنگس کالونی شاسترپورم ہیدرابا کونٹاکٹ 984-936-338 868-678-1110 ریاست تلنگرہ میں دسوی جماعت کے پری فائنل امتیحانات چھے تا بارہ مئی ہوں گے منقض امتحانات کی اوقات ساڑھے آٹھ بچے صبح سے گیارہ بچ کر پینتالیس منٹ رہیں گے حیدرباد میں فیس بک پر اجنبی نوجوان سے دوستی ایک لڑکی کو کافی مہنگی پڑی جس کے نتیجے میں لڑکی کو پانچ لاکھ پچیاسی ہزار روپیوں سے ہاتھ دھونا پڑا تلنگانہ کی وزیراعلا کے چندر شکھروں نے تلنگانہ سیکریٹریٹ کی نئی امارت کی تعمیری کاموں کا کھیا مہنہ حکومت تلنگانہ کی جانب سے پرانے سیکریٹریٹ کو مندم کرتے ہوئے اصری تقاظوں سے لیس انٹیگریٹڈ سیکریٹریٹ کامپلیکس کی تعمیر عمل میں لائی جا رہی انٹرمیڈیٹ امتحانات سال اول اور دوبم کے لیے پانچ ہزار روپے جنمانے کے ساتھ فیز داخل کرنے کی آخری تاریخ میں اکیس اپریل تک کی گئی توصیل گورنٹ تلنگانہ تمیلی سائی سنڈرہ راجل نے پہلی مرتبہ سخت مواقف اختیار کرتے ہوئے کہا وزیراعلا کی جانب سے سپارش کی جانے والے ہر معاملے کو قبول کرنے کی ضرورت نہیں ریاستی وزیر فائنانس کو صحت ہر اشراعہ نے حلقہ سمری زہرباد کا کیا دورہ اور زہرباد کے بلدی حدود کے عوامی اکثریتی محلجات احمد نگر گڑھی وہ دیگر علاقوں میں منکر رو کے ہمراہ دورہ کٹے ہوئے عوام کی ملاقات تلنگانہ کے وزیر انفورمیشن ٹیکنالوجی کے تارک رمہ رو نے دہلی کی جہانگرپوری میں نوہ ہنمان جہنتی جلوس کے دوران تشدد کے سلسلے میں وی ایچ پی کے کارپنوں کے خلاف پولیس کاروائی پر دہلی پولیس کے خلاف لڑائی لڑنے سے متعلق وی ایچ پی کی دھمکی پر شدید ردعمل کا کیا اظہار ریزر بینک آف انڈیا نے اس کے دائرے کار میں آنے والے مارکٹس جن میں منی مارکٹ بھی شامل کورونا وبا سے پہلے کے اوقات کو باہل کرنے کا کیا فیصلہ اس طرح بینکس بھی اب صبح نو بجے کھل جائیں گے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کی کابینانی رہائشی ویزا سسٹم میں ترمیم کی منظوری دی اور ویزٹ ویزا تیس کے بجائے ساٹھ دن کا کر دیا گیا ریاست کرنا تک میں سالانہ دوسرے پی او سی امتحانات میں باہجاب طالبات کو داخلے کی جازت نہیں ریاست کے وزیر تعلیم بی سی نادش نے کہا تمام طلبہ کو یونیفارم کے اصول پر عمل کرنا ہوگا سعودی وزارت سرمایہ کاری نے مملکت میں غیر ملکیوں کے لیے جائدات کی ملکیت کے خانون میں اہم ترامان جاری کرتے ہوئے وزارت سرمایہ کاری نے اپنے ٹویٹر ایک آنٹ پر خانون ملکیت میں ترمیم کے حوالے سے عوام کی تاثرات تلقیت غیر ملکیوں کے لیے جائدات کی ملکیت کے خانون کا مقصد متعلقہ خواہد وضافتے کمورسر اور بہتر بنانا ہرمین شریفین کے امور عمومی صدارت نے مکہ موظمہ میں مسجد الحرام میں فتوات جالی کرنے کے لیے سمارٹ گائیڈنس رو بورٹس مختص کیے جو کئی مقامات پر کام کریں گے جن میں خواتین کے عبادتی سیکشن کے علاوہ معلومات کی فراہمی اور رسومات کی ادائیگی کے علاوہ سکولرز کے ساتھ ریموٹ رابطہ فراہم کریں گے اسے کے ساتھ کے بین نیوز سے خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہیں